بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family I hope آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں شکر کرتی ہوں رب العالمین کا جو میرے روزیں نصیب ہو رہے ہیں اور میں ختم بھی پڑھتی ہوں روزہ کھولنے سے پہلے ختم پڑھ لیتی ہوں اور پھر وہ اپنے پیاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہان کے سردار کو نظرانہ پیش کرتی ہوں اور پھر جو ہے درود تاج بھی پڑھتی ہوں یہ ختم شریف پڑھ کے پھر درود تاج بھی پڑھتی ہوں پھر جو ہے تھوڑا سا ٹائم آپ بھی نکال لیا کریں اس سے بہت جو ہے سواب بھی ملتا ہے اور ان کو تحفہ بھیجتے ہیں روزے میں تو جو وہ تحفہ ہوتا ہے نا اس کی اہمیت کا پتہ میرے اللہ پاک کو ہی ہے جو دعائیں مانگیں وہ قبول ہوں گی اور آپ کے ماں باپ کے روح کتنے خوش ہوں گے کہ روزے میں آپ ان کے لیے جو ہے وہ ختم کر کے ان کو پڑھ کے بخش رہے ہیں اور ان کو بھیج رہے ہیں تو روزہ کھولنے کے لیے ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ سارا سامان رکھ رہے ہیں اور کیا کیا بنایا ہے یہ ابھی آپ کو میں دکھاؤں گی تو میرے پیارے بیوز جو میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا لیکن کسی کا بھلا ہو جائے تو اس وجہ سے میں آپ سے روکیسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں ٹھیک ہے اور کمنٹ کیا کریں مجھے پتا چلے کہ میری ویڈیو کس نے دیکھی ہے کمنٹ ایک ضرور کیا کریں اس سے پتا چلتا ہے آپ کے پیار کا اور یہ آپ کا پیار ہوتا ہے آپ کی محبت ہوتی ہے جو آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں آزان کے اس میں انتظار میں کہ آزان آئے گی تو پھر ہم روزہ کھولیں گے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آئی ہیں نیچے ہماری جانے والی اس نے بھیجی ہیں یہ پنک کلر میں جو لنچ باکس میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ چنے بھیجے ہیں اس نے دہی والے تو یہاں پر یہ بڑا اچھا ہے کہ پڑوسی کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں پھر ہم بھی ان کو بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو اور یہاں پر جو ہے میں جا رہی ہوں ابھی جو ہے صبح کے ٹائم مجھے جانا تھا ہسپٹل وہاں پر مجھے جانا تھا آنکھوں کو دکھانا تھا تو وہاں بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا یہاں سے تو ہم راستے میں جا رہے تھے تو بڑے خوش تھے کہ ہم بس پتہ نہیں اب کیا ہوگا اتنے ڈاکٹر ہوں گے یہ ہوگا وہاں جب ہم گئے پھر میرے بھائی نے پٹی کھلوائی اپنے آنکھوں کی میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی اور اس کو کہا کہ اس کے لئے اس بلکل صحیح ہیں اور ابھی جو ہے وہ بلکل صحیح دیکھ رہے تھے اور یہاں پر جو ہے یہاں دوائیاں لینے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جب میں گئی اندر اپنی نظر ٹیسٹ کرانے کے لئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آج تو اوپیڈی ہے ہی نہیں پھر تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں آئی بھی یہاں پہ دیکھیں یہ آپریشن کر کے بیٹھی ہوئی تو میرے پیارے بھی پھر مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں اتنی دو سے آئی ڈیڑھ کر گھنٹا تو ہمیں سفر میں لگا تھا اور میرا کام بھی نہیں ہوا اور اوپیڈی بھی نہیں تھی کہ مجھے چیک کریں وہ کہہ رہے تھے کہ آج کے دن جو ہے نا وہ لوگ جو آتے ہیں جن کی آپریشن ہو جاتی ہے ان کی پٹی کو کھولتے ہیں تو بڑا دکھ ہوا مجھے پھر میں واپس چلی گئی پھر جو ہے ابھی میں کہتی ہوں کہ دوبارہ پھر کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں گی جا کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں اور بہت سارے یہاں پہ اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ یہ چھپرا بنا ہوا تھا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پارک تھا بنا ہوا بہت بڑی ہسپیٹل ہے مفتقی ہسپیٹل ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ لینس جو ہے وہ اپنا لینا پڑتا ہے پھر کوئی دس ہزار والا ہے کوئی تیرہ ہزار والا ہے اور دوائیاں بھی اپنی ہی لینی پڑتی ہیں یہ اسٹور ہے سامنے یہاں سے دوائیاں لیتے ہیں تو ہم بھی لے رہے ہیں یہاں پہ میرا بھائی لے رہا ہے یہاں پہ دوائیاں اور یہاں پہ جو سیکیورٹی ہے یہ ویڈیو نہیں بنانے دے رہے تھے کہ نہ بنائیں لیکن میں نے تھوڑی سی پھر بنا لی میں نے کہا میں اپنے ویوئرز کے ساتھ شیئر کروں کیا پتا کراچی میں ملیر میں اگر وہ رہتے ہیں تو وہ مفت میں علاج کیلئے یہاں آئیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ